ہاں جی کسان ساتھ ہوں میرے فارمک پیسان یوٹیوب چینل میں ایک بار فیر سے سوا کرتے ہیں تو آج ہم دیبیو کرنے والے ہیں میسی فارگیوشن کی طرف سے آنے والے اسٹریپٹر کے بارے میں اس کی پوری جانکاری آپ کو آج ہم دینے والے ہیں کسان ساتھ ہوں جن بھائیوں سکرائب نہیں کیا ہے اجا کر کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بغن میں بنے بل نوٹیفکیشن کو آل پر کلک کر کے آنے ضرور کر لیجئے گا تو فرنٹ سے اس کی ہم چروعات کر لیتے ہیں کسان بھائیوں چوکور ٹائپ کی جو کلاسک لک تھی وہی ابھی تک میسی نے مینٹین لکھا ہوا ہے اور وہیں پر کافی بڑی گریل لگائی گئی ہے جس سے کی ہوا کا سرکولوجسان انجن کے اوپر طریقے سے ہوتا رہے اور وہیں سامنے کی طرف آپ کو جو چوکور ٹائپ کی ہیلوجن والی ہیڈ لائٹیں ملنے والی ہیں اور اوپر کی طرف آپ کو ویٹ ٹائپ کا پری کلینر جو آپ کو سو کے جسٹ اوپر ہی سامنے کی طرف دیکھنے کو مل جاتا ہے فرنٹ ایکسل اس کا نون اور جسٹیبل ٹائپ کا ہیوی لٹی والا فرنٹ ایکسل اور اس کے شٹیرنگ کی ہم بات کریں کسان بھائیوں اس کے اندر مینوال اور پاور شٹیرنگ آپ کو ملنے والا فرنٹ میں آپ کو کمپنی فٹیٹ بمپر ملنے والا جو کی رب بک ستر سے اسی وجن کے ساتھ آپ کو یہ مل جائے گا فرنٹ ٹائروں کی ہم بات کریں تو آپ کو فرنٹ ٹائر چھے سولہ کا ملنے والا رے ٹائر کی ہم بات کریں جے کے ٹائر کا بارہ چار اٹھائیڈ پروفائل کی اگر ہم بات کریں تو وہی پر آپ کو بہتر پیٹی دی آئی میسی فارگیوشن کی جو ڈرینڈنگ ہے وہ دیکھنے کو ملنے والی ہے اور کافی لمبا آپ کو ایکزاوشٹ پائپ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور کسان ساتھیوں اس کے انجن کی ہم بات کریں پہتر پیٹی دی آئی جو کی ایک ابھی یہ حالی میں نئے موڈل کی نانچی ہوئی ہے تو کسان ساتھیوں اس کے اندر پیٹی ساتھ پاور کا انجن اور دو ہزار انجنریٹیڈ آرپیم تین سیلنڈر والا مائکو بوز کا خمپ لگایا گیا ہے جس سے یہ اپنے تین سیلنڈر پر دو ہزار انجنریٹیڈ آرپیم پر پوری طاقت پروڈوش کرنے والا ہے اس کے کلچ کی ہم بات کریں سنگر ڈائپ کا آپ کو گام کی آپ کو ملنے والی ہے اس کے گیرز کی ہم بات کر لے کسان بھائیوں تو اس کے اندر سائٹ سے گیر باکس ملنے والا ہے جو کی کافی سنوکلی ورک کر دینے والا ہے اب اس کے مینولی فیچرز کی ہم بات کریں کسان ساتھیوں تو وہیں پر پمپ کے نیچے دو فیلٹر لگایا گیا ہے جو کنوں ہی دیجل فیلٹر ملنے والا ہے سائٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وارٹر سپریٹر لگایا گیا ہے اس کے اندر اور کسان بھائیوں اس کے گیروں کی ہم بات کریں اس کے اندر گیر مل جائیں گے آٹ پارورڈ اور دو ریبرز گیر کے ساتھ یہ ٹریکٹر آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے کسان بھائیوں اگر اس کے بریک ٹائپ کی ہم بات کرنے تو آئل ایمرز ڈسک بریک کے ساتھ یہ ٹریکٹر آپ کو مل جائے گا اس کے ٹی ٹو آرپیم کی ہم بات کرتے ہیں تو ٹی ٹو آرپیم آپ کو ملنے والا ہے ایک ہزار جو کی اپنے دو ہزار انجن ایٹڈ آرپیم پر اپنے پوری پاور پروڈیوش کرتے ہیں اس کے ٹی ٹو ایس پی کی ہم بات کریں ٹی 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 مل جائے گی بارہ سو کلو گرام کی ہیڈرولک کیپسٹی اس کے اندر دیکھنے کو ملنے والی ہے آپ سب کو کسان بھائیوں اس کے لمبائی اور چوڑائی کی ہم بات کر لیں تو انیس سو بیس امیم کی گراؤنٹ کلیرنس آپ کو ملنے والا ہے چار سو امیم کی اور اس کے گیرانٹی کی ہم بات کریں کسان بھائیوں تو اس کے اندر دو سال یا دو ہزار گھنٹے کی گیرانٹی دیکھنے کو ملنے والی ہے اس کے وہیں سائیڈ دوسری سائیڈ کی طرف اگر ہم چلیں تو دیکھنے کو مل جاتا ہے ہم کو مہاں ایسی کی جو بیجنگ ہے وہ سٹیکر یہاں پر لگایا گیا ہے اور اس کے اندر چالیس امپیر کا آلٹینیٹر لگایا گیا ہے ڈھائیک لوارٹ کا سیلک موٹر لگایا گیا ہے جو کی بارہ پول سے اپنا کام چڑھا لیتا ہے سنگل ٹینڈم پم کے ساتھ یہ ٹریکٹر آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے اور پارل شٹیرنگ نہیں ہے یہ مینوال شٹیرنگ اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے چلتے ہیں اس کے پلیٹ فارم کے اوپر اور پلیٹ فارم آپ کو ہم دکھاتے ہیں اس کا کس طرح سے بنایا گیا ہے آپ لوگ ویڈیو کے مات دیم سے دیکھ سکتے ہیں کسان ساتھیوں آپ اس کے پلیٹ فارم کے ہم بات کریں سنگل پوٹ اس کے ساتھ اور یہیں پر آپ کو فینڈر پر ہینڈ ہولڈر دیکھنے کو ملنے والا ہے فلیٹ فارم تو لگ 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 نہیں کہا جائے گا تھوڑا تبب آپ کو بیچ میں دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے سپیس کے ہم بات کریں تو کافی اچھی طریقے سے جس طریقے سے پیچھ سے پیچھ سے ٹریکٹر ہے اس کے ہیساپ سے کافی اچھا فلیٹ فارم بنایا گیا ہے کافی اسپیس آپ کو ملنے والا ہے اس کے سینسنگ کی اگر ہم بات کریں تو دس پر سے سینسنگ اس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے جیسے اس بھی تک کسی بھی ٹریکٹر میں ہیڈرولیک سنسنگ آپ کو نہیں ملنے والی وہیں پر ہیڈرولیک فلٹر یہاں سائیڈ میں لگایا گیا ہے گیر باکس آپ لوگ دیکھ شکتے ہیں اس کے گیر سائیڈ سکتے ہیں ملنے والے ہیں جس کو اور کساند بھائیوں یہاں پر آپ کو جسے مالی جی کوئی بھی سامار آپ پیری کرتے ہیں پیچھے اس کو لاک کرنے اور انلاک کرنے کی سسٹم یہاں پر دیا گیا ہے گھٹانے اور بڑھانے کے لیے ڈسٹیبیوٹر میں ایک لیبر ایک گول ٹائپ کا لیبر یہاں پر ارجسٹ کرنے کے لیے دیا گیا ہے کسان بھائیوں یہاں پر پارکنگ گیر جسٹ مرگاڑے اور فلٹ فارم کے اوپر ہی ملنے والا ہے اور اس کے کلچ کے ہم بات کریں سنگل ٹائپ کا کلچ ملنے والا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سیٹ کی اگر اس کے اندر سوپر ڈیلک سیٹ ملنے والی کسان ساتھیوں اور جس کو اپنے ویٹ اور ہائٹ کے کارٹنگ کسان اپنے حساب سے ارجسٹ کر پائے گا تو کسان ساتھیوں اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹی سی اور ڈی سی لیبر ملنے والا ہے گیروں کی بات کریں تو آٹھ فارورڈ اور دو ریبر کے ساتھ یہ ٹیکٹر آپ کو ملنے والا ہے وہیں پر آپ کو اگر اسٹرین کے جس نیچے دیکھیں ڈیس بورڈ پر تو ہینڈ ریس کا جو لیبر ہے وہ کافی اٹریکٹیب ڈیزائن کیا گیا ہے اور لیبروں میں کافی اچھا ڈیزائن ملنے والا ہے اس کے کسان بھائیوں میٹر کی اگر ہم بات کریں اینے لوگ ٹائپ کا میٹر ملنے والا ہے اور ساری پرینکیشن کے لیے یہاں پر لائٹیں لگائے گئی ہیں وہیں پر سویچ لائٹوں کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک سویچ ملنے والی ہیں 12 بولٹ کی سوکڑ مل جائے گی جس سے آپ موبائل اپنا آشان کے ساتھ چارج کر پائیں گے کسان بھائیوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک الگ سی ریجائن کی گئی ہے جو مین سویچ جو کی سویچ آتی ہے ٹیکٹوں کو اسٹارٹ کرنے کے لیے یہاں پر ربر لگایا گیا اسی ربر کے جسٹ بیچ و بیچ میں وہ سویچ لگائی گئی ہے کسان بھائیوں اگر ہم بات کریں تو تھوڑی سی بڑی آپ کو اسٹیرنگ ملنے والی ہے اور اسٹیرنگ کے جسٹ بیچ و بیچ میں آپ کو میسی فرگیوشن کی جو برینڈنگ آتی ہے وہ دیکھنے کو ملنے والی ہیں فینڈر کی ہم بات کریں تو کافی ہی بی ڈوٹی اس کا فینڈر ملنے والا ہے اور کسان بھائیوں اس کے اسپیس کی اگر ہم بات کر لیں تو کافی اسپیسیش ٹریکٹر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اب اس کے اوپر لک کی ہم بات کریں تو آپ کو اس طریقے کا بیو دیکھنے کو ملنے والا ہے اسٹریکٹر کے پیچھے کی طرح فینڈر پہ ہی پلاسٹک کا ٹول باکس مل جائے گا جس میں آپ اپنی ضرورت کا شامان جو آپ کا امپورٹن سامان ہے وہ کیری کر پائیں گے سیڈ کے جس پیچھے ایک ریفلیکٹر ملنے والا ہے وہی سیڈ کے جس پیچھے ہی آپ کو بوٹال بھولڈر دیکھنے کو مل جائے گا ٹاپ لنگ ہولڈر دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے لنکیج کے اگر ہم آت کرے کسان بھائیوں کافی ہی بھی دوڑی لنکیج اور جنجیر ٹائپ کی لنکیج اس کی ملنے والی ہے کسان بھائیوں اس کے اندر جو ایکسل لگائے جائے ہیں وہ ہم ٹائپ کے ایکسل ریئر ایکسل دیکھنے کو آپ کو ملنے والا ہے بھارہ بھولڈ کی یہاں پر شاکل لگنی مل جائے گی جس سے کی آپ ٹرالے میں اس کے اندر اٹیج کر کے کوئی بھی لائٹیں جلا سکتے ہیں اور ورک لیم کی ہم بات کریں کسان بھائیوں تو دیکھ لیجی آپ پلاسٹک ٹائپ کی جو فائبر والی ورک لیم جو کی کافی ایک یونیک سی ڈیجائن کی گئی ہے وہ لگائے گئی ہے فینڈر پر جو بریک لائٹیں ہیں وہی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے کافی اٹریکٹک ویجائن میں اور اس کے فینڈر کے گیپ کی ہم بات کریں کسان بھائیوں تو فینڈر کافی ہیوی ڈیوٹی بنایا گیا ہے اور کسان ساتھیوں اگر اس کے ہم قیمت کی بات کریں تو قیمت آپ کو پانچ لاکھ تیس ہزار روپے سے لے کر کے پانچ لاکھ چوران نوے ہزار روپے تک میں یہ ٹریکٹر آپ کو مل جائے گا اور کسان بھائیوں اگر اس ٹریکٹر کو خریدنے کے اچھو ہے تو ان کی ایجنسی کا نام اور نمبر ہم بھی دے دیں گے اور اس ٹیم پر بھی آپ کو ملنے والا ہے اور کسان ساتھیوں آپ لوگ موبائل نمبر ایک ڈاؤن کر لیجئے سوبارت ایجنسی اماوا روڈ موہن گنج تیلوئی جلا میٹی ہی یہ ایجنسی اس ٹی دے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رائیو ریلی روڈ کے جسٹ کنارے ہی یہ ایجنسی اس ٹی دے ان کا موبائل نمبر ہے ہی چوران نمبر ہے پندرہ ساتھ سو چالیس چارس سو بائیس دوسرا نمبر ہے نمبر ہے نمبر سکس ڈابل ڈیرو سکس تو ان نمبروں پر آپ کول کر کے اس ٹریکٹروں کا ڈیمو لے سکتے ہیں اس ٹریکٹر کو آسادی کے ساتھ کری سکتے ہیں اور اس کو چڑھا کر دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیوں اور یہی پھی آج کی ویڈیو ویڈیو ہماری پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا بغل میں بنے بین لوٹیفکیشن کو آل پر کلک کر کے آنے جرور کر لیجئے گا تو ملتے ہیں کسی ایسی انفورمیٹیو پیپیو کے ساتھ جائے جوان جائے کسان چاہتے ہیں